بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے تمام احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے اسی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے سرابہ رحمت ہیں بہت سی رحمتوں کا نزول انہی کی وجہ سے ہے یقیناً تو آج کا ہمارا سبق جی سرابہ رحمت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق سرابہ رحمت جی بچوں سرابہ کا مطلب مطلب مکمل طور پر پورے کے پورے رحمت ہی رحمت تو وہ کون سی شخصیت ہیں یقیناً ہمارے نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مطالق آج ہم مطالعہ کریں گے آپ نے غور سے توجہ سے سننا ہے اور پھر اس کا بار بار مطالعہ کرنا ہے درست تلفز کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا انسان تو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرند پرند پر بھی ظلم ہوتے برداشت نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِيمِ ترجمہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہترین مرتبے پر ہیں طائف ایک خوبصورت اور سرسبز شہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی حالت دیکھ کر ان کے سلوک سے مایوس ہو کر ارادہ فرمایا کہ طائف جا کر وہاں کے امیروں اور سرداروں کو دین حق کی تبلیغ کریں مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور دین کی تبلیغ کرنے لگے تو وہاں کے لوگوں نے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے اتنے میں حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتوں کو میرے ساتھ بھیجا گیا ہے آپ جیسے چاہیں حکم فرمائیں اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی بدعا دینے کے بجائے رحمت و شفقت سے کام لیتے ہوئے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے ایک مرتبہ کسی صحابی نے کسی چڑیا کا بچہ اٹھا لیا چڑیا بے قرار ہو کر پر مار رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خبر ہوئی تو پوچھا کس نے اس چڑیا کا بچہ اٹھایا ہے ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا وہیں رکھ دو ایک اور موقع پر فرمایا بے زبانوں کے معاملے میں اپنے پروردگار سے ڈرو اچھے طریقے سے ان پر سواری کرو اور اچھے طریقے سے انہیں کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم دل اور بہت ہی مہرمان اور شفیق تھے بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے ان کو پیار کرتے سفر سے واپسی پر راستے میں کوئی بچہ مل جاتا تو سلام میں پہل کرتے ایک مرتبہ جنگ کے دوران کافروں کے چند بچے مارے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو قتل مت کرو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافروں کے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے تو سب مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں پھر ان کے ماں باپ ان کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں غرض ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر آپ پہ رحمت ہی رحمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے دوسروں کو کھلاتے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے بے قسوں کی دستگیری کرتے افو و کرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں یہاں تک کہ اپنی بیٹی اور اپنے سگے چچا کے قاتل تک کو ماف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمت دیکھو کہ فتح مکہ کے بعد کفار سوچ رہے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جرم کا بدلہ لیں گے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی باس پورس کے فرمایا جاؤ آج تم سب آزاد ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول ایک ایک عمل ہمارے لئے بہترین نمونہ عمل ہے جی بچو سبق ہم نے پڑھا سراپا رحمت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام رحمتیں بیان کی گئیں آپ نے اس سبق کا اچھی طرح پانچ بار متعلق کرنا ہے درست تلفز کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اس سبق کی عملہ کی تیاری کرنی ہے موسیقی موسیقی